موسلم کنٹری کو اپنام کرنے کے لئے بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ بندہ بیٹ جیسے خدموں میں چل ہو رہی ہے موسلم کنٹری کو اپنام کرتے ہیں ہمجھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو پھر تو جہالت ہے کیونکہ اب زیادہ دبائی کے اندر جتنے بھی شیخ ہیں ان کے پاس ان کے جو بیوی ہیں وہ بھی یہودی ہیں اور زیادہ ان انڈیا نہیں ہیں ابھی میں لاس ویک دبائی میں تھا ایک ایگزیویشن میں اور اگر پاکستانی سٹال مہا پندرہ تھے تو انڈیا پندرہ سو تھے اچھا لٹ اف ڈیفرنس آئی ایب سین گلف کے اندر جو بھی کمپنیز ہیں ایونکہ آئل کمپنیز ہیں جو بھی ان کے جو سی ہو ہیں یا انجینئرز ہیں بڑے 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 خودوں پہ انڈیاں ہیں انڈیاں ہیں جو کہ دم بغیرہ کرتا ہے ان کے دیکھیں قدموں میں بیٹھے ہوئے دبائی کے دبائی کے شیخ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہیں کیا وجہات ہے کہ دبائی یا سعودی کے جو شیخ ہیں وہ ہندو کو پرموشن دے رہے ہیں ہندو کو پرموٹ کر رہے ہیں ہندویزم میں بڑا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کیوں کی وجہات ہیں ایکشلی ہندو جو ہیں نا وہاں بڑی مستقیم گورنمنٹ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا فنینشلی بھی اور موٹیویٹ کرتی ہے ابھی میں لاس ویک دبائی میں تھا ایک ایگزیویشن میں اور اگر پاکستانی سٹال وہاں پندھنا تھے تو انڈیاں پندھنا سو تھے اچھا لٹ اف ڈیفرنس اور انڈیا بہت اچھا ہوا ہے ان کے ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے کیوں سر کیوں پاکستانی دیکھنا ہر چھ مینے بعد انسٹرنٹی ہے بہت زیادہ ایک جیسی حکومت نہیں رہتی اگر کم از کم ایک حکومت آئے تو پانچ سال اسے موقع ملنا چاہیے تو پھر پولیسیز بار بار چینج ہوتی ہیں لوگوں کو ڈر رہتا ہے اس لیے وہ انویسمنٹ میں نہیں کرتے ڈرے ڈرے رہتے ہیں انڈیاں جو ہے نا وہ دیار بریو اور کمپیٹیپ لی اسی لیے وہ تھوڑا سا جو ہے نا انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں انڈیاں کو نا چاہیے دوبائی والے ہوں چاہیے صدیر ہو شاہ شہدادہ سلمان کی بھی اب مثال دیکھ لیں انہوں نے کروڑوں ریال جو ہے نا انویسٹ کی ہے انہوں نے اور یہاں جو ہے تفل تسلی ہوتی ہے یہ this is the difference مضبوط حکومت پاکستانیوں کی بات کریں وہ تو تو موڈی کو گالیاں دیتی ہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مضبوط گورنمنٹ ہے اور انہوں نے دنیا میں اپنا نام بنا لیے یویولی ان کا ہولڈ ہے بہت کم ایسے ہوں گے دس پندرہ پرسنٹ وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں کہیں پی دنیا میں آپ کہیں پی چلے جائیں انٹی اور جو ہے ہے ان کے ان کے فیور میں ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں ایسے لیے ہیں لیکن میجورٹی میجورٹی ہے اس اتھارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ جذبہ ہے یہ زیادہ افضل قوم ہے کیا آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس طرح سے انڈیا نے ہوتے کو گروہ کر لیا ہے it will take time it will take time it will take time اگر کوئی اچھی قومت آج ہے اور وہ پانچ سال تین اور ملے اسے پھر اسے پلس پانچ سال اور مل جائے let's hope for the best جب سے پاکستان بنائے ہم تو سب امید سہی ہیں ہم سب امید سہی ہیں ہم سب امید سہی ہیں ہم سب امید سہی ہیں let's hope for the best ہم سب امید سہی ہیں وہاں سعودی اور دبائی کے اندر زیادہ جو ہے وہ اچھے لیول پہ اچھے پوش پہ ہندوستانیوں کو رکھا جاتا ہے کیوں کیا وجہات ہیں جو دور ہے میڈیا کا اور تھوڑا سا آپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ ہیں اور دوسرے اس میں ڈی میں بہت تیز ہیں وہ اور ان کی شروع سے ہی ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو انگلیش کے بھی knowledge بہت اچھا ہوتا ہے اور بیس ان کی اچھی بنا دی جاتی ہے تو اچھے تعلیم داروں میں جاتے ہیں اور صرف وہاں نہیں امریکہ بھی میں ہو کے ہوں وہاں بھی چھائے ہوئے ہیں وہاں بھی چھائے ہوئے ہیں جتنا بھی آپ دیکھ لیں کافی بڑی پوسٹوں پر ڈاکٹرز بغیرہ بھی ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں وہاں وہ بہت زیادہ ہیں آج تک پاکستانی بڑے پوسٹ پر کیوں نہیں نظراتے سی اوز جتنے بھی ہیں گوگل، مایکروسوف، یوٹیوب، جتنے بھی سی اوز ہیں وہ سارے انڈیا نے کیوں کیا ہم میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کیا ہم میں وہ چیز نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی ہے اور یہاں ادارے تجارتی ادارے بن گئے ہیں تجارتی ادارے زیادہ ہیں اور لوگ یہاں سے تعلیم کم اور اسے باقی چیزوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہی تھی وہاں پیم موڈی نے کہا کہ بھئی ہمارے پاکستان سے کوئی ڈگری لے کے آئے تو اس کو پار کے بھینگ دو کیونکہ ان کے ڈگری، ان کی ایڈوکیشن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں کافی حد تک سچ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں اب ایم بی بیس کا انٹری ٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں ایسے ایسے انہوں نے یہاں طریقے نکالے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یو ٹیوب سے بھی اور ویسے بھی مدد لی جاتی ہے وہ نیگٹیو ٹھنکنگ زیادہ آ جاتی ہے نو بوڈیس فیر بیدہ کانٹری تو اس میں شورٹ کٹس دیکھتے ہیں ایک آخری سوال ہے اس طرح سے اگر دبائی اور سعودی کے زیادہ تعلقات ہندوستان سے بھڑتے چلے گئے بھڑتے چلے گئے اس طرح سے آپ کو بتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہی سعودی اور دبائی سعودی سے پھیلا تو دبائی اور جو سعودی ہے وہ ویسے بھی اسلام کا گھڑ ہے اگر ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں تو کیا فیوچر ہونے والے ہیں دیکھیں اسلام کا گھڑ تھا پہلے اب جو ہے نا اس میں چینجز آ رہی ہیں اور وہ مقابلہ کریں گے دبائی کا بھی اور میں ابھی دبائی گیا ہوں تو وہاں تو انگریز بھی آتے ہیں میں دبائی میں اور اچھا ملک اسے سمجھتے ہیں اسی طرح وہاں نیون کانٹری وہ جو ایک بنا رہے ہیں ہاں سٹی بنا رہے ہیں بہت اس میں انویسمنٹ اربون روپے کی انویسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ جو ان کے بڑے تھے نا وہ تھوڑا سا اور تھے ان میں اسلامیزم تھا تھوڑا سا لیکن اب تھوڑا سا یہ اورنائز ہو رہے ہیں آپ نے لگتا ہمیں بھی موڈنرائز ہونا چاہیے ہمیں بھی لیبریزم ہمارے ملک میں آنا چاہیے لیکن اب بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کو ہم اگر انویٹ کریں وہ اگر یہاں پر آئیں تو سر وہ ہمارے کلچہ شلوارکمیز تو پہنیں گے نہیں وہ ہماری طرح سرور پر ڈوبٹہ تو لیں گے نہیں وہ ہماری طرح تو نہیں رہیں گے اب دبائی کے اندر جب باہر سے کوئی آتا ہے ہمیں بھی موڈنرائز ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بھی موڈنرائز ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بلکل ہونا چاہیے اس میں لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلی بات ہے مستقم گورنمنٹ ہو پر موٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کوئی بھی کام ہو وہ صدقے دل سے کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ ترونہ ہی پر موٹ کرتے ہیں آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں بس کیونکہ میں جس کمپنی میں میں ٹوریزم کمپنی میں خود کام کرتا ہوں تو ہمارا جو لہن دین ہے وہ بھی انڈین کے ساتھ ہے ہمیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کام ہے انڈین ایمانداری کے مقابلے میں 100% نکلتے ہیں یا نہیں ابھی تک جو ہمیں آئیڈیا ہوا ہے وہ کام اس سلسلے میں کام کے سلسلے میں صحیح ہی ہوتے ہیں انڈر پرسین اگر ان کا کمپریزن پاکستان سے کیا جائے تو پاکستان کتنے ایمانداری مطلب نکلتے ہیں انڈر پرسین میں سے 70 ہم اس طرح سے اپنی گرومنگ نہیں کر سکے جس طرح ہندوستانی لوگوں نے کی ہے ایک تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھرکسن کی وجہ تو مقلب کے لیولیوڈ وہ کمانی ہے گھر کو کیسے چلا نہیں بڑی بڑی دنیا کی کنٹریز کے اندر سے گیٹ آر پاکستان ہی ہوتا ہے لیکن گیٹ آر انڈین نہیں ہوتا ہے انڈین کو خود بلایا چاہتا ہوں انہیں جوب دی جاتے اور صد کے دل سے کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اور گلف کے اندر جو بھی کمپنیز ہیں جو بھی ان کے جو سی ہو ہیں یا انجینئرز ہیں بڑے 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 انڈین بھی انڈیا کا تو پھر سکھا چل رہا ہے ایشیا میں یا دنیا میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اس قابل ہونے کی ضرورت ہے کیا ہمیں اس قابل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کو بیٹ کر سکے صرف باتوں میں ہم کہتے ہیں ہم انڈیا سے پاورد ہو جائے سب سے زیادہ سب سے زیادہ آئی ٹی کیونکہ آئی ٹی میں انڈیا پوری دنیا میں پہلی نمبر پہ ایک آخری سوال ہے آپ سے مجھے بتائیے گا کیا وجوہات ہیں کیا کوالٹیز ایسی ہیں جس کی بنا پہ آج ان کی دنیا میں وہ رسپیکٹ بن گئی ہے جو ہم نے نہیں کیا انہوں نے کہا لیکن تائم پیڈ ایک جیسے سامنٹی سکس سیئر کیوں سب سے مین ریزن یہ ہے کہ جو ان کی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی ہو یا جو بھی ہو وہ سٹیٹ کے اگینس نہیں جا سکتے بلکل بھی وہ کام نہیں کرتے لیکن ادھر جو ہے وہ سٹیٹ کے اگینس بھی کام کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو جہالت ہے کیونکہ اب زیادہ دبائی کے اندر جتنے بھی شیخ ہیں ان کے پاس بیویاں وہ بھی یہودی ہیں اور زیادہ انڈیاں ہی ہیں ظاہر وہ ان کو پرموٹ کر رہی ہوں گے تو یہ وہاں پہ کہیں کیا بجوہات ہے کہ دبائی کی بیویوں شیخ نے بیویاں کی تو یہودی اور انڈیاں آپ کے مطابق کیوں اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھی وہ کیوں گئے ہیں سام اس چیز کی عزت دیتا ہے نہیں دیتا بلکل نہیں کیوں کرنے نہیں چاہیے یہ چیزیں ایک ٹائم تھا جب بک پرستی کو ہتم کیا گیا ایک ٹائم تھا سعودی کے اندر سے دبائی کے اندر سے مندروں کو ہٹایا گیا اب وہ ہی انہی کے آگے اولادیں انہی کے آگے لوگ اس چیز کو پرموٹ کریں کیوں وہیں مندر بھی تو وہیں پہ بن رہے ہیں اب شیخوں کے پاس ہی بن رہے ہیں یہ چیز تو پرموٹ ہونی نہیں چاہیے خاص کر اسلام کے اندر وہ لوگ آپ کر رہے ہیں تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کی اپنی سوچ ہے لیکن ہمارے حساب سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے صرف کیا رائٹس دینا یا سیکلر ہونا غلط بات ہے رائٹس دینا تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے اب دوبائی کے اندر مندر بنا تو یہ تو ان کا ڈائٹ ہے لیکن اسلام اس چیز کی اجازت دیکھتا ہے کہ اسلامی کنٹری کے اندر مندر بنے نہیں نہیں کیا دوبائی کے لوگ اور شیخ جو ہیں سعودی کے ہوں یا دوبائی کے ہوں انڈینز کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے کیا ان کے ساتھ تعلقات بیتر کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے وہ ورث نہیں رہی جو ایک تائم پر پاکستان تھا نہیں ابھی وہ ورث نہیں رہی پاکستان کی تجارت کے حساب سے ظاہر ہے وہ جو غیر مسلم ہیں وہ جب بھی تجارت کرتے ہیں تو اپنا لیندین کے حسابتہ بلکل ٹھیک رکھتے ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے تو ایک آیا تھا نا کہ عام جب بھیجتے ہیں عام تو اوپر صاف ہوتا ہے نیچے گندہ ہوتا ہے یہی بات ہے اب ان کے بھی تو عام 600 قسم کے عام ان کے جاتے ہیں انڈیا کے سعودیہ میں موسیلی کنٹری میں لیکن یہ صحیح ہوتے ہیں جیسے ایماندار ہی کرتے ہوں صرف کیا وہ جوہات ہے وہ ایماندار ہے کیوں وہ تو ہندو ہے نا پھر بھی ایماندار بھائی ظاہر ہے میں میں ہمارے اندر برحال یہ چیزیں ختم ہوتے ہیں وہ ہندو ہے پھر بھی ایماندار ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اب ظاہر ہے ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے ہم سے بہتر ہوئے ہم سے بہتر ہوئے وہ لوگ جو ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتے ہیں چلاتے ہیں کاروبار کو لیکن پاکستانیوں کے اندر یہ چیز ختم ہوگئی ہے ایمانداری ہے اور بڑی چیزیں جس کی وجہ سے آج دنیا کی بڑی پانچویم ہوشت ہے ہندوستان اور ان کی جگہ جگہ پہ چرچے آپ دیکھنا ہم بھی ان کے چرچے گاڑے ہیں لیکن پاکستان کو باہر کے ممال میں بچہ بھی نہیں جانتا کیوں بہت دور ہو چکے ہم ان چیزوں سے اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ خالی ایک کوئی زہر کی نماز کر لیں پوری مارکٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ مسجد میں چند لوگ ہوتے ہیں مسجد میں چند لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جس لئے اپنی عبادت کرنی ہے اس کو خود سو سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان بس یہ بربادی کی طرف ہی جا رہا ہے اس کا ابھی کوئی پورسانے ہار نہیں ہے ہندوستان سے ہاتھ ملانا چاہیے دوستی کر لینی چاہیے جس طرح کس نیڑی ہوگی بہت زیادہ ڈیلیف ملے گا پاکستان کو کرنی چاہیے کاروبار ہونا چاہیے دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار ہوگا ہماری محشیت اپنے پہروں پر کھڑی ہوگی ورنہ ہم کھڑے ہو سکتے کسی ضرورت کیا ہر ملک کے ساتھ دینا چاہیے صرف اسلامی ملک کے ساتھ دینا چاہیے ٹریڈ سب کے ساتھ ہونی چاہیے بہت اچھا لگا سر ملک احلاد ہوں ہر طرف ایسے ہی چاہ رہا ہے جو کنٹری ہے آپ کو سپورڈ کرتی ہے سب سے زیادہ آپ اس کی طرف جلے جاتے ہیں ظاہرہا انڈیا ان کو سپورڈ کرتا ہوں کچھ ہوگی جوہاں سے وہ ایسے ٹریڈین یہ ایک لگ چیز ہے لیکن اگر ہم دیکھیں مندر بنانا یا ان کے مندر بھی مندر بھی بنانا ایک رائٹ ہے یہ بھی دوسر ہے ایڈیا پہ آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں سوچل میڈر پہ ہر چیز آپ کو پتا ہے یہ ریل بھی ہوتی ہے کچھ فیک بھی ہوتی ہے یہ بلکل ریل ہے یہ دیکھیں نا ہر بھی کوئی بھی بن کے بیٹھ سکتا ہے مسلم کنٹری کو بنام کرنے کے لئے بھی ہو سکتا ہے یہ بندہ بیٹھ جائے سکتموں میں چلو دیکھ مسلم کنٹری کو بنام کرتے ہیں انڈیا ہمارے سے آئی ٹی میں بہت آگئے دیکھا جائے تو دربuler ہوتی ہو جانے اب دبائی ہوتی ہوتی ہو جانے ہوتی ہیں خلفoshes ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہوتا initiated ایڈیا والا ہے ہم سے اچھا اس سکل کے زیادہ پہلے رہے ہیں کیا ہمیں اجوکیشن میں اس راہے سے سکلز نہیں لیلے چاہیے ہما ہمیں ضرورت نہیں ہے اجوکیشن کی کیا ہمیں تو بہت اچھی دینے چاہیے ہمیں اچھا ہمیں سکلز حاصل کریں اور اپنے آپ کو ایٹی میں بہتر کریں بلکہ ایڈی میں بہتر کریں نا ہم پھر انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نوولہ ترقی کر سکے ابھی بھی ہماری ایڈی جو نائنٹی پرسن کنٹریز ہیں وہ فال میں جا رہی ہیں اکانومی کے لیے حال سے اگر ہم دیکھیں تو ایک واحد کنٹری ہے جس کی جو پیڈکشن تھی وہ کی جا رہی تھی کہ 6.8 پرسنٹ وہ اکانومی اس ٹائم کر لے گا اپنی گروہ ریٹ لیکن اس نے ایک بڑا ہی مطلب شوکنگ ریاکشن دنیا پر دے ڈالا 7.6 پر مچ چلا گیا کونسی کنٹری ہو سکتی ہے وہ آئی گیس چینہ ہو سکتی ہے ان کا جی ٹی پی چینہ 5 پرسنٹ فال پہ جا رہا ہے آہ 5 پرسنٹ فال پہ جا رہا ہے اوکے گیس پر کونسی ہے آپ بتائیں کونسی ہو سکتی ہے آہ پر گیس تو دے نا آپ سے اسیا میں ہی ہے ہمارا آس پاس تو پر انڈیا ہو سکتی ہے کیا انڈیا اتنا گروہ کر سکتا ہے انڈیا نے کافی برو کیا اس لیے میرا گیس اس طرف جا رہا ہے صحیح بات ہے انڈیا ہی ہے کیا بجوہات ہے کہ پاکستان سمید دنیا کی نووے پرسنٹ کنٹری جو ہے وہ فال میں جانے لیکن انڈیا گروہ کرتا جا رہا کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اندھر پولیٹی کا سٹیویٹی بہت زیادہ ہے اسیا میں ساتھ زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آپ یہ دیکھا جائے ہے کہ آفغانستان ساؤھ ایشن پرنٹری میں پاکستان انڈا اس کے بعد آفغانستان اور تروانیسان یہ سٹیٹ جو ہیں جو ساتھ اکر پولٹیکل مسائل اور ان کے سکورٹی مسائل رہتے ہیں انڈیا اگر یہ دیکھا جائے تو وہ کافی سٹیبل ہے ان کے ڈپلومیسی پاکستان سے وہ بہت آگیا ہے کیونکہ ہمارا کمپیٹیشن ان کے ساتھ ہے لیکن وہ پولٹیکلی اور دوسرا بہت اچھا لگا چا مجھے بتانا کیا بجو ہاتھ ہے کہ انڈیا کی جو پاکستان سے ڈبل ہویا لیکن پاکستان کی اب بھی تک فال میں جاری ہیں پاکستان کی چیزوں میں کمیاں رہ گئی ہیں جو آج تک ہم فلفلنی کر سکے دیکھیں 21st century میں 2023 میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ یہ ٹیکنیکلی سب سے زیادہ لینک ہے آپ کتنی جو IT پروڈکٹس آپ کتنی اس میں آپ انترلنگ ہے پاکستان کا جگہ دیکھا جائے تو IT میں کافی ڈکلائن اور ہم بہت بھی بیچے ہیں انڈیا نے بہت زیادہ یہ ایمپروف کیا یہ چیزوں اور انہوں نے 1980 سے 2020 تک اگر پوڑا روڈمیپ دیکھا جائے اکانومی کو کس طرح سے انہوں نے بیلڈ کیا تو انہوں نے اپنی IT پر کیا ہے پاکستان پاکستان نے زیادہ تاریمتنسیز پر یہاں فارم نیٹ پر کیا ہے تو یہ تو کافی فرق آ جاتا ہے بلک بلک ڈ وائٹ چیز ہے کہ وہ کس طرح سے IT کو لے کر وہ کس طرح سے بہت زیادہ ہے پاکستان بھی صرف جا رہا ہے لیکن ابھی ٹائم لگے گا جب تا تو مجھ صرف جائیں گے کیا آپ نہیں لگتا ہندوستان مزید آگے چلا جائے گا دیکھیں اگر آپ نے کمپیٹیشن میں جانا تو پھر تو ہمیں سب سے بہلے ہم نے گیپ کو فیل کرنا ہے وہ بھی ایشیا کے اندر کنٹری کے ساتھ گیپ فیل نہیں کرنا سب سے بہلے ہم ایشیا کے ساتھ گیپ فیل کرنا ہے گیپ فیل کرنے کے لئے پاکستان سب سے زیادہ چیز ہے وہ جی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا سکیورٹی میں صحیح حل کریں پولٹیکل سٹی بیٹی ڈین ایک بلکل سٹیبل بھی پالسی آئی گی جو بلکل کلیر پالسی ہوگی ڈین آپ اپنے ملک کے ساتھ دوسرے ملک کا کلیبوریشن کر کے دیکھیں کمپیٹیشن کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکے گا کلیبوریشن کر کے ہم آگے بڑھا ہم تھے انڈیا کو دشمن کے لابا کچھ سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں یہ بھی میرا حیال ہے جو اس وقت کرنا رونڈ جیسے ورلڈ کا چاہ رہا ہے تو دشمن وغیرہ کوئی بھی نہیں آپ اپنا کلیبوریشن سے اپنے اپنے عوام کا جو پورے کریں اور کلیبوریشن سے کام جاتا جا سکتا ہے یہ جنگوں والے دور میرا حیال بھاتم ہو جائے جب کا امریکہ کر گیا چو دیشہ سے ہمیں کتنی ضرورت ہے انڈیا کی اور انڈیا کو کتنی ضرورت ہے ہماری ضرورت کافی ایک سیگہ سے آپ یہ دے سکتا ہے کہ آپ نے اکانومی ٹرمز رکھنی ہے تو وہ تو بڑی اپیرنٹ ہے وہ بھی اگری کلچر کنٹی ہے ہم بھی اگری کلچر کنٹی ہے اگر آپ نے آئی ٹی میں رکھنا تو آئی ٹی سے ہم ان کا سبورٹنی رہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ آئی ٹی میں وہ دل آکے جا رہے ہیں تو ہم ان کا سبورٹنی رہ سکتے ہیں کنیشن کمپرومائز کر کے ہی باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر لو سی پر اگر لو سی پر ہمارے اسٹرن بارڈر سر اگر ہم اسرے مسائل ہوتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم نے دوسری کا ہاتھ بڑھانا تو یہ بڑا مشکل ہوگا دونوں سائیڈ کے لیے کمپرومائز ہونا پڑے گا آخری سوال جس طرح سے آپ سوڈنٹ اور ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بہت انفلونسر بول رہے ہو اس طرح کے بہت سے میں کہتی ہوں کہ این ٹو ٹھاؤ تو وہاں کے کابل میرا حیال ہے کہ سب سے پہلے ہا جاتا ہے اسیا کے لوگوں کو اور پاکستان کے سوال تیشنل لوگوں کو زیادہ تر یہ سمجھ جاتا کہ یہ ایموشنل ہیں اور یہ اسی طریقے سے زیادہ تر ایکسٹریمیس کی ایلیمنٹس ہیں تو یہ چیزیں کافی فیکٹر کرتی ہیں اگر ویڈا ریگولیشن میں ان چیزوں میں تو یہ لانگ ترم ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ رول ہوتا ہے آپ کی کنٹری کیا پروفارم کر رہے ہیں آپ کی کنٹری کیا پروفارم کر رہے ہیں اگر آپ گلوپلی آپ کی کنٹری کا ایمیج بہتر ہے تو آپ کی کنٹری کیا پروفارم کر رہے ہیں سب سے زیادہ لنگشن ساکتا ہے ان کا ایمیج گلوپلی اچھا ہو جاتا ہے اب جیسے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہیں تو وہ یوروپ میں آیا تھا تو یہ تب بھی ٹھیک ہوتا جب گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گا گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہو تو ایمیج بہتر ہو پھر نیچے تک ایفیکٹ آتا ہے بہت اچھا لگ آپ سے بہت کر کے تائیں کی سواب ہوں کون جی کنٹری ہو سکتا ہے اسیان ہے تو سب اسیان کانٹیننٹ میں میرے حال سے سری لنکا اس کے علاوہ بنگلہ دیش افغانستان ابھی تو ان بھی ڈیویلیمنٹ چل رہی اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے آپ کے ذہن میں ہمارے ہماری کنٹری کے پاس ہماری کنٹری کے پاس ہماری کنٹری کے پاس ایران کا بورڈر ہے اس طرف افغانستان کا بورڈر ہے اور مزید مجھے نہیں بتا آپ ہی بتاتے ہیں آپ کتھر سے آئے ہیں میں کتھر سے ہوں میں کتھر سے ہوں امریکہ کے جو بائیڈن ان کو بڑا پسند کرتے ہیں گلے لکھے ملتے ہیں امریکہ جو بائیڈن بڑا پسند کرتے ہیں گلے لکھے ملتے ہیں امران خان کو بڑا گلے لکھے ملتے ہیں ہمارے کنٹری ہو سکتے ہیں اینڈیا انڈیا کی کس کو گلے لکھے ملتے ہیں موڈی کو انڈیا انڈیا کی growth rate چائنا سے زیادہ نکل آئی ان کا آئیٹی دپارٹمنٹ بہت سکتے ہیں ان کا آئیٹی دپارٹمنٹ اس ٹائم ہمارا انڈیا کی جو کہہ لیں کہ ان کی جو growth ہے نا educational growth ہے اور subjective growth ہے ان کی بہت strong ہے اب وہ multi talent بندے ہیں اب آپ کسی بھی چھوٹے سے بچے سے بھی بات کریں گے نا وہ آپ سے انگلیس میں بات کرنے کی capability رکھتا ہے اور آپ پاکستانی کسی بھی چھوٹے سے بچے سے بات کریں گے ہمیں literacy rate بہت زیادہ ہے وہ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے انگلیس میں بات کرتے ہیں تو بہت فرق ہے ہم بھی بہت اچھے جا رہے ہیں پھر پاکستانی آئی ٹی کیوں نہیں ہم اچھے کی طرح جا رہے ہیں ابھی آپ کو فور جی پاکستان سے ختم ہو رہا ہے فائیو جی آ رہا ہے آپ کے کمپنیز نے یہاں پہ فور جی کی جو پی ٹی سیل کا انہوں نے کہہ لیں کہ ایم بیس پر کہہ رہا ہے اس کی شورٹیج کر کے فائیو جی کو پرموٹ کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کے جو لیپ ٹوپس پر کہہ رہا ہے یہ موبائل سے اگر یہ فور جی نہیں ہوں گے یہ آپ کے ویکنگیں نہیں اور ایک مہینے بعد آپ موبائل پرائسیز دیکھیں گے جو فائیو جی کمپیٹیبل موبائل پرائسیز ہیں وہ آپ کے ایسی سے نبیز آرمے پر چلی جائیں گے کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے یہ پاکستان ملک نہیں ترقی کر سکتا ہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ میں زیادہ زیادہ جو سی اوز ہیں وہ میں نے دیکھا انڈیانز ہے ابھی ہم دیکھیں تو یوٹیوب کا سی او سکتا ہے آپ کی ایڈیوکیشنل گروہ پہ آپ کی یہاں پہ ایڈیوکیشن کیا ہے پاکستان میں ہر بچہ پڑا لکھا تو نہیں ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکہ میں امریکہ میں آپ کی اب ٹو کہہ لیں کہ ہائی سکول تک سکولنگ فری ہے آپ کی کتابیں فری ہیں آپ کی ہر چیز فری ہے پاکستان میں بھی فری ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اور نالج کے ذات آپ کو ہر گورنمنٹ سکٹر میں جا کے لڑنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارا ہاں کی ہے اور ہمیں اس حق سے ہمیں چلایا کریں لیکن ہمیں جب تک اپنے وہ حق کا نہیں پتا لگے گے تو ہم اس کو فائٹ کس طرح نہ کر سکتے ہیں اور یہ بیسکلی سوشل میڈیا بغیرہ یا دوسرے جو بھی آپ کے ہیں ٹریٹ پارٹنرز ہیں تو ابھی اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی اویرنس آئے گی جب تک لوگوں میں اویرنس نہیں ہے تب تک پاکستان گامیہ نہیں ہو سکتا امریکہ سپر پاور ہے امریکہ کے اگر دیکھیں تو زیادہ فرینڈشپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے اگر میڈل اس کی بات کرے جتنے بھی میڈل اس میں ہیں کنٹریز وہ آلموش انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے ٹرمز بنا چکے ہیں کیا کوالٹی انڈیا میں جو آج اس نے اپنی مٹی میں سب کو بکڑا ہو گئے دیکھیں ہماری ڈیویلیمنٹ پالسی اتنی سٹرونگ ہی نہیں ہے ہم لوگ ابھی تک ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں ہم لوگ جب تک ڈیفیسٹ سے بات نہیں نکلیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ آئی ایم ایف سے کرزہ لے کے پاکستان کو چلا رہے ہیں اور یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کب آئی ایم سے کرزہ لینا بند کریں گے یہ کسی کی بھی پروڈکشن نہیں ہے ہاں تو ہم لوگ ہم دیکھیں کہاں پہ بیس سال بیچھے ہیں بہت بہت فرق ہے موڈی کی اگر ہم بات کریں تو جو بائیڈن کی ایک ویڈیو بہت زیادہ بائیڈل ہوتی ان کو گلے لگ کے ملے تھے خود آکے مطلب سپیشلی ان کو آکے ملے تھے اگر ہم بات کریں پی ام موڈی کی تو ان کے بعد انڈیا کا رخ بہت تیزی سے بدلا ہے اگر ہم بات کریں ہماری تو ہم نے ہمیشہ موڈی کو گلت لفظوں میں گلت چیزوں میں اپنی جبان سے بھی ہم نے کھا کہ نہ ہم نے کہا کہ وہ کتل ہے کتل ہے کیا وجوہات ہے کہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے لیکن پاکستان بیڈ کمنٹس کرتے ہیں بیڈ کمنٹس اس لیے کرتے ہیں ہم لوگ کشمیر کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بیڈ کشمیر کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ اس پر بیڈ کمنٹس کرتے ہیں ہم لوگ دلستہ پاکستانی عمام میں یہ ہے کہ ہم لوگ ہندو اور پاکستان ہندو اور مسلم کی بیچ کی لڑائی لڑے ہیں جب تک وہ ہماری لڑائی ختم نہیں ہوگی ہم تک دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے باہر کے ملکوں میں تو یہ کہنے کے ریسیزم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں میں پایا جاتا ہے یا ہم میں پایا جاتا ہے ہم لوگوں میں سنی اور شیعہ کا بڑا ریسیزم ہے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہم لوگ ایک دوسروں گالیاں نکالتے چہتے ہیں تو بڑا فرق ہے گروہ میگ میں بہت فرق ہے ہمیں چیزیں چلے ہیں موڈنرائز ہونو نہیں چاہییے ہماری بات ہوں گے تو کامیاب ہوں گے اب نہیں ہوں گے تو بہر ہم جس طرح یہاں ہی چلتے رہیں گے باہ، پاکستان کامیاب نہیں ہوں گا بہت خطہ اچھا لگتا ہے ہنگل سامنس چلے کون چی کنٹری ہو سکتے ہیں یا گیس کیجئے گا آؑ ہمارگیس بنگلہ دش نہیں اینڈیا اینڈیا ایتنا growth rate کار سکتا ہے اس قابل ہے وہ ایسیا میں ایسا چور کونسا country ہے نہیں آپ مجھے بتائیں انڈیا اس قابل ہے کہ وہ اتنی growth rate تیزی سے کر سکتے ہیں انڈیا growth rate تیزی سے کرے یا نہ کرے لیکن سکتے ہیں انڈیا ہی ملک ہے جس کے لیے کہا جا رہا تھا 6.8 وہ کڑے گا لیکن 7.6% اس نے اپنی growth rate دکھائی ہے سبتمبر میں صرف کیا وجہات ہے جہاں 90% countries downfall میں جا رہی وہاں انڈیا گروہ کر ہی جا رہے گروہ کریں چائنہ ڈاؤنفول میں جا رہے 5% لیکن انڈیا نہیں کیوں اس کا ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ ان کی political elite جس طرح بھی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ sincere ہے ہماری political elite establishment جو لوگ بھی ہیں انہوں نے ملک کو چلنے نہیں دیا ٹھیک ہے ایک بندہ آگے جب اسے track پہ ڈالتا ہے ہم اس کی leg pulling کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے جو مفادات ہیں ان کا جو ہے وہ زیادہ پیار ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری establishment دیکھ لیں ان کے جو اپنے concerns ہیں جو power hungry جو ان کی nature ہے نا وہ ملک کو آگے نہیں جانے لیتی سیاستان ہمارے ایسے ہی تھے شروع سے ہی ایسے تھے لیکن یہ ہے کہ کسی track پہ چل رہے تھے جو scenario stem ہے اس طرح کا scenario تو worst scenario کبھی بھی نہیں ہوا اس کی basic reason یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے آپ ایک اس کے اوپر ایک pressure ایک black milling structure جو بھی ہے سیاستان ہمارے ہیں بھی اسی طرح کہ ان کو black mill کرنا آسان بھی بہت ہے تو soft target ہماری establishment کے لیے بیسکلی پاکستان کو ڈاؤن فال میں جو ذمہ دار انہا responsible ہیں وہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں یہ تو پپیٹ ہیں ان کا کیا ہے ہمارے تو prime minister کہتے ہیں کہ انڈیا تو کچھ نہیں ہے انڈیا کا مقابلہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیسے کر لیں گے کوئی ان سے طاقت ہم کر نہیں سکتے ان کا prime minister چاہے بیجتا تھا لیکن اس نے اپنے ملک کو stable کر دیا ٹھیک ہے ہمارے prime minister ملک کو بھیجتے ہیں لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ نہیں ٹھیک کر سکتے صرف کیا وجہ ہاتھ ہے کہ ہم موڈی کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں لیکن اس کی دنیا عزت کرتے ہیں لیکن ہم موڈی کو بس گالیاں دیتے ہیں کیوں دنیا موڈی کی عزت نہیں کرتی دنیا اس انڈیا کی عزت کرتی ہے جو جس کو یہ ہو گئی کہ ان کی ڈیموکریسی اچھی ہے ٹھیک ہے وہ کم از کم ان کے وہ میئرز اچھے ہیں جو اپنے ملک کے لیے ضروری ہوتی ہیں ٹکنالوجی میں آپ سے آگئے ہیں production میں آپ سے آگئے ہیں ہمارے پاس ہے کہ ہم تو ایک سوئی نہیں بناتے ہیں باتیں بہت بناتے ہیں ہم کب تک چائنا پہ رہیں گے ہم انشاءاللہ دب تک چائنا پہ رہیں گے جب تک چیپ صاحب چائنا سے ڈالر لیتے کہ ہم انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں